یقیناً جب کوئی بھی منصوبہ لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مقاصد تیہ کیے جاتے کہ ہم فلان پراجیکٹ پہ کام کرنے لگے اور اس کا مقصد یہ ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے جب اس مہینے کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنایا تو یہ مقصد کیا تھا اس کا بھی ساتھ ہی رب رحمان نے تذکرہ کی اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے رکھنا فرض قرار دیئے ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزوں کا پراسس اللہ کی طرف سے فرض آتا رہا ہے کیا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْا اس پورے مہینے کی سروسز کے ساتھ پریکٹس کے ساتھ رہرسل کے ساتھ تذکیر کے ساتھ نصیحت کے ساتھ اللہ چاہتا ہے تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ رب سے ڈرنے والے رب کی ماننے والے بن جاؤ یہ مقصد ہے لیکن ہم بعض اوقات جن مقاصد کو خود اپنی زندگیوں کا حصہ تیہ کرتے ہیں وہاں ہم ایک جملہ بولتے ہیں Do or die اتنا مسمم ارادہ ہے اتنا پکا پروگرام ہے کہ یا کر جائیں گے یا مر جائیں گے یہ جملے کہاں بولے جاتے ہیں جب دنیا کا کوئی مقصد ہو جب دنیا میں اگلے سٹپ پر جانے کے لیے کوئی ضرورت اور خواہش ہو کوئی جتو جہد ہو کوئی تحریک ہو کوئی مقصد خود ساختہ تیہ کر لیا تو وہ لوگ پھر اپنے مشن کے ساتھ اس طرح اٹیس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تہیہ کر لیا ہے یا یہ منزل سر کریں گے یا جان دے دیں گے اور جس کام پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس طرح کی جدو جہد چاہیے اس طرح کی اپنی مرضی کے منصوبوں میں پلان کرتے ہو تو پھر ہم بہانے ڈونڈتے ہیں کوئی جان چھوٹنے کا راستہ مل جائے کوئی اعراض کرنے کا راستہ مل جائے کوئی بائی پاس کرنے کا راستہ مل جائے اور پھر یہ حصول ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف آنا چاہتا ہے پھر اللہ کوئی ادھر ایمان نہیں یہ پھر ہماری غلط فہمی ہے کہ فقیر ہو کے تکبر کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں وہ غنی ہے بے نیاز ہے ساری دنیا کافر ہو جائے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ساری دنیا مومن ہو جائے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہے یہ ہمارے اپنے ایشیوز ہیں اگر ہم ایمان والے ہیں صحیح کام کرتے ہیں اپنی ہڈیوں پر رہم کھائیں گے اپنے جسم کو آگ سے بچائیں گے اپنی راحت کا سمان پیدا کریں گے اگر ہم ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے ہیں رب کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ سارا بیڑا غرق ہم نے خود اپنی جان کا کرنا ہے اپنے مستقبل کا نقصان کرنا ہے بلکل کوئی کسی کا نقصان نہیں لہٰذا اب یہ ایک مقدس مہینہ جن مقاصد کو لے کے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اس سے مستفید نہ ہوئے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے اس کو بھی سنئے کسی بندے کو بندہ کہہ دے نا یہ بڑا بدبخت ہے بڑا غصہ آئے گا اس کو کہ مجھے بدبخت کہا ہے لیکن اس کو اللہ کے رسول بدبخت کہہ دیں اس کا کیا کریں تو سنے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تین دفعہ فرمایا آمین 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 صحابہ کہنے لگے کیا ہوا آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھی انہوں نے مجھے یہ تین باتیں کہیں ہیں کہ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ بدبخت ہے کون ہے وہ کہا ایک وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے دوسرا وہ شخص جس کو اپنے ماماب میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں مل گیا اور وہ ان کی خدمت کر کے اگر جنتوں کا مالک نہیں بنتا یہ بدبخت ہے اور تیسرا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے آپ کہہ رہے ہیں یہ تین قسم کے لوگ بدبخت ہیں اب ہر شخص اس پورے مہینے میں کیا حاصل کرتا ہے کیا گم کرتا ہے یہ اس کا شیڈول بھی بتائے گا اس کا رویہ بھی بتائے گا اس کی ترضیحات بھی بتائیں گی اس کی بارڈی لینگویج بھی بتائے گی اس کے لہنے بھی بتائیں گے کہ اس کی ترتیب اس کا روڈ میپ اس کا ٹریک بدبختوں والا ہے یا خوشبختوں والا ہے ایک بھندہ روزے ہی نہیں رکھ رہا اس کو کون بے بکو خوشبخت کہے کس طرح کہیں نماز وہ نہیں پڑ رہا روزے وہ نہیں رکھ رہا اور آخری عشرے میں کہو کہ محنت کر لو وہ کہتا ہے اے جیڑے داسدن لگنے نے پورے سال دا رزق عیدے چھے لبن ہے پورا سال لتر بھی تم کو تر عیدے چھویں کھانے اس لیے تیرے رب نے تجھے ہی یہ کام دے کے بھیجا ہی نہیں یہ تیرا سیزن ہے اس چیز کے لیے جس کو بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی حیثیت رب کے ہاں ایسی ہے جیسے ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کی اس کے مالک کے ہاں بھی حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ کم تر حیثیت اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا کی ہے دنیا تو وہ چند راتیں لگانی ہیں یہ جی چند رات ہیں چند بھی اسی دن نکلتے ہیں راتوں کو راتیں بھی اسی وقت منائی جاتی ہیں جو راتیں ہمارا رب بنانا چاہتا ہے نہ ان چاند کو دے کے اپنے شیڈول بنائے جاتے ہیں نہ چاند مستوں میں جڑھائے جاتے ہیں نہ اپنا روخ ان کی طرف کیا جاتا ہے آخری اچھرے کو برپور طریقے سے بزاروں کی رونک بنا دیا جاتا ہے سیزن رب کہہ رہا ہے جنتوں کا لوٹ لو اور وہ کہتا ہے دنیا کا لوٹ نہیں اور پھر کیا کہتا ہے ساڑھی تے رب سوندہ ہی نہیں تو اٹھیکہ دے تو سونیں کیا مسئلہ کیا مجبوری ہے رب کی کہ آپ کی سنیں آپ اتنے خود غرض اور متقبر کہ تمہیں دس دن ہو گئے پورا مہینہ ہو گیا تمہیں بزاروں سے چھتوں سے ایک آواز سنائی دیتی ہے حیعہ علی السلاح حیعہ علی الفلاح کامیابی مسجد میں ہے ادھر آجا تو ایک دن میں پانچ دفعہ چٹا ننگا انقار کرتا ہے میں فارغ نہیں ہوں جب تُو فارغ نہیں ہے تو تیرا رب بھی فارغ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دقا کہا فَذْكُرُونِ اذْكُرْكُم تم نے مجھے یاد کرنا ہے تو نتیجے میں میں نے تمہیں یاد کرنا ہے اللہ کہتا ہے جو مجھے بلا دیتے ہیں پھر میں ان کو بلا دیتا ہوں آغاز ہم نے کرنا ہے کس روڑ پر چڑنا یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم یاد کریں گے وہ کرے گا ہم بلا دیں گے وہ بلا دے گا پہل ہماری طرف سے ہو نہیں تو ہمیں اس مہینے کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ دنیا کی کمائی کا مہینہ ہے اس کی ایک ایک رات اسی چراسی سال کی عبادتوں سے قیمتی رات ہے سیزن آخرت کا ہے لیکن ہم چاند رات کے نام پر بزاروں کی رونک کچھ ڈسکونٹ لینے والیاں کچھ ڈسکونٹ دینے والے بجائے اس کے کہ ہم جنتوں کے سعودے کریں ہم بزاروں میں جہنم کے سعودے کر رہے ہوتے ہیں اور خوش کس پر ہیں اگلے دن ایسی ایسی ہستیاں ملتی ہیں ناؤ دس گیارہ بجے اٹھتے ہیں تسیدی نماز نہیں پڑی بس راتی پھر میں تقریباً چار بجے فارغ ہوئے ہیں تگاہ کی بڑے سند میں پھر میں چلو کڑی ٹھائر کے اٹھنے ہیں کڑا فرضی نماز ہے سبحان اللہ فرض تے جی میں تو لینٹل آئی ہیں یہ ساری ہیں ایجڑی تریا جیدی رہ گئی بدبخت نیکی سے خالی توفیق سے محروم اور سمجھ رہا کہ میں نے نیند پوری کیا ہے اور گدے نیند پوری نہیں کی تجھے تیرے رب نے توفیق ہی نہیں دی موقع ہی نہیں دیا اور وہ جنہوں نے راتوں کے قیام کیے دن کے سیام رکھے رب ان کو کہتا آؤ آج تمہاری عید ہے آج شیطان روزہ رکھے گا تم نے نہیں رکھنا آج گھر سے نکلتے وقت کچھ کھا کے نکلو اور سجدہ شکر ادا کرو اس رب کا ڈس نے پورا مہینہ تمہیں تلاوت میں مصروف رکھا روزے کی توفیق دی راتوں کو قیام کا موقع دیا صدقہ خیرات کی توفیق دی زبان آنکھ کان کو کنٹرول کرنے کی توفیق دی آؤ آج اس کا شکر ادا کرو تاکہ اگلا رمضان بھی تمہارا اسی طرح قیش ہو جائے لئین شکر تم لعزیدنکم شکر ادا کرو اور مواقع اور نعمتیں لے لو تو یہ کب چلے گا جب شیڈول رب والا ہوگا اور جب شیڈول دوسرا ہوگا پھر توفیق سرب کر لی جاتی چھین لی جاتی موسیقی موسیقی